ماضی کی مقبول فلمی ادھاکارہ صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام ربانی سے 42 سال بعد پہلی بار ملاقات کی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے والد کے جذباتی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے والد سے گلے شکوے بھی کی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب پر ادھاکارہ صاحبہ نے ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ 11 مارچ کو میری زندگی کا ایسا وقت آیا جو میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا صاحبہ کی اپنے والد سے ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں باپ بیٹی کی پہلی ملاقات کی جذباتی مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سال پہلی بار فادرز ڈے منائیں گی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صاحبہ اپنے والد سے پہلی بار گلے ملنے کے لیے ان کی طرف بڑھتی ہیں اور دونوں عبیدہ ہو جاتے ہیں اس دوران صاحبہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ میرا کیا قصور تھا بعد ازاں صاحبہ اپنے والد کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر عبیدہ ہوتے ہوئے شک میں شکایت کرتی ہیں ادھاکارہ کے والد کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میری سانسیں بچی ہوئی ہیں اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا اللہ نے ملانا تھا ادھاکارہ کے والد نظریں نیچے کر کے عبیدہ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ میں صرف چاہتا تھا کہ جاتے ہوئے تم سے معافی مانگ لو مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا اتنی عمر گزر گئی اس دوران امام ربانی اپنی بیٹی صاحبہ کو بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا کہتے ہیں جس پر صاحبہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کچھ نہیں آپ مجھے پھر چھوڑ دیں گے امام ربانی کہتے ہیں کہ کیسے چھوڑ دوں گا جس پر صاحبہ نے کہا کہ میری طرف دیکھ کر بات کریں جس پر والد کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا جاتا غصہ آتا ہے والد نے اپنی بیٹی صاحبہ سے کہا کہ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ آپ کو ریمبو مل گیا اچھا گھر ملا اچھا خوان ملا خوبصورت بچے ملے بعد ازہار صاحبہ نے اپنے والد سے کہا کہ جم میں پیدا ہوئی تو آپ نے میری شکل کبھی نہیں دیکھی آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے آپ اسے دیکھیں جس پر اداکارہ کے والد نے کہا کہ انہیں گھر میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا تھا وہ کیا کرتے قبر میں ٹانگیں ہیں بڑا ہو گیا ہوں یاد رہے کہ صاحبہ نامور لیجنڈری اداکارہ نشو کی بیٹی ہیں گزشتہ سال ایک انٹرویو میں صاحبہ نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے کبھی ملاقات کی ہے میری والدہ نشو میری پیدائش سے پہلے ہی ان سے الگ ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ میری پیدائش کے بعد بھی والد نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی اسی وجہ سے میرے دل میں کبھی ان کے لیے باپ والی جذبات نہیں ہیں صاحبہ نے کہا کہ ان کا بچپن نانا کے گھر گزرا کیونکہ والدہ فلموں کے شوٹنگ میں مصروف ہوتی تھی اور والد نے چھوڑ دیا تھا اس لیے نانا نانی اور مامو وغیرہ کے ساتھ زیادہ قریب تھی صاحبہ نے کہا کہ وہ جب دس سال کی ہوئی تو والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ستیلے والد نے انہیں اپنی آخری سانس تک پیار دیا انہوں نے سگے باپ سے بڑھ کر ان سے محبت کی اداکارہ نے کہا کہ میں اپنے والدہ سے زیادہ ستیلے باپ کے قریب تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہے میں اپنے دل کی ہر بات انہیں بتاتی تھی اور انہوں نے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میرے ستیلے والد پیشے سے پائلٹ اور زمیدار تھے اور پانچ سال قبل ہی ان کا انتقال ہوا ہے یہ بھی یاد رہے کہ دوزر بائیس میں صاحبہ نے اپنے شوہر افضل خان المعروف پریمبو اور دونوں بیٹوں احسل اور افضل کے ہمراہ ندہ یاسر کے شو میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے خاندانی زندگی سمیت کریئر کے حوالے سے بھی باتیں کی تھی پروگرام میں میزبان کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں صاحبہ نے بتایا کہ انہیں شوق تھا کہ ان کے بیٹے ہی ہوں اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر خدا کے شکرانے بھی ادا کیے کہ اس زمانے میں خدا نے انہیں بیٹیاں نہیں دی اداکارہ نے مزید وضاحت کی کہ بیٹیوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتی صاحبہ نے کہا کہ بیٹیوں پر پہلے والدین اور پھر شوہر کا دباؤ ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتی اسی دوران صاحبہ نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش وہ لڑکا ہوتی تو اپنی مرضی چلا پاتی